بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک تو بچے اس وقت فلم بیزی ہے پڑھائی میں ساتھ ساتھ اپنے سنیکس بھی انجوئے کر رہے ہیں پڑھائی بھی کر رہے ہیں کیونکہ منڈے سے ان کے شروع ہو رہے ہیں گرینڈ ٹیسٹ اور پھر وہ گرینڈ ٹیسٹ کے بعد اسے نیکسٹ ویک ان کے شروع ہو جائیں گے پیپر پرس ٹرم کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے ان کے تو بس اب اس وقت یہ پڑھائی میں مصروف ہیں ویسے تو عام دنوں میں کھیل کود اور پڑھائی ساتھ ساتھ چلتی رہتی لیکن جب پیپرز آتے ہیں تو بس پڑھائی پڑھائی اور پڑھائی خیر میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو لے گئی تھی باہر کیونکہ لیٹ جاتی ہماری سوا پانس سے سوا چھے کی تو اس وقت پھر ہم چلے جاتے یہ بچے پارک میں کھیل لیتے ہیں گھینٹے میں واک کر لیتی ہوں تو بس اب ہم آ چکے ہیں گھر اس ہی ہم نے آن کر لیا گھر آ کے اور اب بچے پڑھائی کر رہے ہیں اور سنیک انجوئے کر رہی ہیں تو آج کافی دن اور بعد سلائی مشین پول کے بیٹھی ہوں میں کیونکہ یہ سارے کپڑے جو ہیں یہ میڈم مصفیرہ کے ہیں انہوں نے چکا چکا سے کوئی پجام ادھیڑے میں ہیں کچھ کپڑے سائیڈوں سے سلائی ہیں اس کی یہ دیکھیں ہارڈیویں ہیں تو میں نے کہا ہے کہ اب تو سیزن ختم ہی ہونے والا ہے تو پھر ہاتھ اسی کو رپیئر کر کے دیتی ہوں تاکہ اسی میں یہ سیزن پورا ہو جائے نہیں تو اگر ضرورت پڑی تو تھوڑے سے میں نے ٹپٹیں ہیں میں نے رکھیے میں ہیں تو میں نے کہا تھا کہ چلو میں نیکس سیزن میں بنا دوں گی لیکن مجھے جو اس کے حالات لگ رہے ہیں یہ جو بیٹھی بھی ہیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے ان میں سے ہی اس کو ایک دو سوٹ سیکھے دینے پڑیں گے کیونکہ آسم ابھی سٹل ابھی تک گرم ہے تو دیکھتی ہوں پھر میں کہ کیا کرنا ہے تو یہ ہمارے سائیڈ پر نیاں گھر بنا ہے تو کافی عرصہ سے خالی تھا تو فائنلی اب یہاں پر کوئی رنٹ پر رہنے کیلئے آیا ہے اب یہ پتہ چلے گا کہ کون لوگ ہیں بڑی لائٹنگ کیوئے انہوں نے بڑا کے لائٹیں وغیرہ کھولی بھی ہیں کافی دروں سے یہ گھر بند تھا تو ان کا سمان آ رہا ہے تو وہ ہی سمان اتار رہے ہیں اور وہ چیز دیکھیں کے لئے بچے چلے گئے ٹیرس پہ ٹیرس کا دروازہ کھلا ہوئا ہے تو یہ آگئی ہے مانو بلی یہ گئی بھی تی بھار دیکھنے کے لئے ہاں جی آگیا پڑوسیوں کا سمان آگیا ہاں بہت اچھے لگ رہا ہے گھر اچھے لگ رہا ہے گھر آپ نے کہاں سے دیکھا ٹیرس پہ سے نہیں بھار چلے گئے تھے گھلی میں بھار گھلی نے دوازہ کھلا ہوا تھا تو میں نے اندر سے تھوڑا سا دیکھ لیا دیکھ لیا ہاں پیار ہے پیار ہے تو بھائی اور افرا کیا کر رہی ہیں بھائی ایک انکر بیٹھے ہیں وہ در فون میں بیٹھے دیکھ رہے تھے سلفرہ ماز گئے تھے دیکھ رہے تھے پیار ہے سامانگی کے بھٹھے بھی تھی انکل نے کہاں یہ کون آ گیا تو انکل اس گھر میں رہنے والے ہیں ہاں آچھا آچھا چھلو ان سے کوئی آجاؤ اندر بہار نہ کھڑے ہو آمو بلا پڑھاتے پڑھاتے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو میں آگے کچھن میں بنانے کے لیے کھانا تو بچے کا دل کر رہا تھا کھالے چھنے کھانے کے لیے تو صبح سے آپ کو پتا دیلی کی میرے ساتھ کیا آپ کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا دیلی کی یہی سوچ کے کیا پکائیں کیا پکائیں پھر اگر کوئی چیز پکاؤ اور بچے نہ کھائیں تو وہ دل اور برا ہوتا ہے اس لئے میں بچوں سے ڈسکرس کرتی ہوں کہ انہوں نے کیا کھانا ہے پھر ان کی فرمائشے میں کھانا پکاتی ہوں کہ میں اور بچوں کے پاپا تو وہ کھائی لیتے ہیں لیکن اگر بچے نہ کھائیں تو بڑا دل برا ہوتا ہے تو یہ آج بچے کہہ رہا تھا کہ کھالے چنے بنائیں تو یہ کھالے چنے جو ہیں میں نے کھکر میں ڈال دیئے ہیں اور میں تو میں جہوں ادرہ کلسن ٹیمارٹر اور پیاس یہ چارہ چیزیں جو ہے پانی ڈال کے اچھی طرح سے گرینڈ کر لوں گی تو یہ ادرہ کلسن پیاس اور ٹیمارٹر کو میں نے چھک میں ڈال کے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا تھا اور اب یہ پورا جو ہے مکسر بنا وہ میں ڈالنے لگی ہوں چنوں کے اندر یہ سارا مسالہ میں ڈال رہی ہوں چنوں کے اندر اس میں ڈال کانا ہی اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی دھنیا پاوڈر ریڈ شیلی پاوڈر حلدی اور نمو کالے چنے میں آپ کو بتا ہے کونٹٹی میں پانی تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں میں نے پانی زیادہ ڈالا ہے کیونکہ اس کو یہ گلے میں کافی ٹائم دیتا ہے تو یہ میں نے اس میں ڈالے ہلدی پاوڈر ریڈ شیلی پاوڈر پیچھے سے بچوں کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں میں کچن میں آگئی ہوں اور یہ کھیلنے لگ گئے ہیں اور یہ ساتھ دھنیا پاوڈر اور یہ نمک اب یہ ساری چیزیں مکس کر کے اور میں اس کے اوپر لگا دوں گی پریشر ککر تو یہ تقریباً میں پکاؤں گی آدھے گھنٹے کے لیے اس کو پریشر ککر میں پکائیں گے پھر جب یہ مسالہ اس کا ڈرائی ہو جائے گا پھر اس کے اندر ڈالیں گے آئل اور اس کی کریں گے بھنائیں تو آدھے گھنٹے کے لیے میں نے چینوں کو پریشر ککر میں کک کر لیا تھا تو اب اس کا پانی بلکل خوش ہو چکا ہے اور اب اسے سٹیج میں میں ڈالوں گی یہ آئل اور ساتھ اس میں ڈالوں گی تھوڑی سی آدھی پیالی کے قریب دہی اور پھر اس کی قریب اچھی طرح سے بھون لیں گے تو اس میں میں نے ڈال دی ہے آدھے پیالی دہی کی اور اب میں ان چینوں کو اچھی طرح سے بھون لوں گی چینیں بھون چکے ہیں اور بھنائی کے وقت آدھے چینیں تو میرا بچے کھا جاتے ہیں کہتا ہے ماما یہ بھوننے وے چینیں بھی دے دیں ہمیں تو یہ ایک پیالی آ چکی ہے میں نے ابھی تھوڑے سا چینیں ان کو ڈال کے دیئے تھے یہ پھر باؤل جو ہے میرے پاس آگیا ہے یہ مانو بلی کھڑے بھی چینیں لینے کے لیے اچھے چینیں اچھے لکھتے ہیں آپ کو ہاں دی شوربے والے نہیں اچھے لکھتے ہیں شوربے والے نہیں چلیں یہ لیں باقی کے اندر میں گریوی کروں گی تھوڑے اور اس میں اب میں ڈالوں گی پانی اس میں ڈالوں گی پانی میرے بچے اور میرے ہزبنٹ زیادہ پتلی گریوی نہیں کھاتے اس لیے میں نے اندازے کا بانی ڈالا ہے یہ بھی آپ کو بتا لگ رہا ہوگا لیکن تھوڑے دیر بعد کھونے کے بعد یہ کارا ہو جائے گا اور اس طرح جب چینیں بنتے جس میں دکی ڈلتی ہیں پیاس بلینڈوں کے ڈلتی ہیں ٹیمارٹر بلینڈوں کے ڈلتے ہیں تو اس کی گریوی بھی خود بخود ہی تھک بنتی ہے وہ پھر پتلی نہیں ہوتی سو چینیں ریڈی ہو چکے ہیں اور اب بچے کھان رہے ہیں کھانا تو آج کا یہ بلوگ نہیں پہ ختم ہوتا ہے آج یہ بلوگ میں کچھ اتا خاص تو تھا نہیں بس وہی روٹین گھر کی عام روٹین انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکس بلوگ میں کچھ انٹرسٹنگ چیز شیئر کروں آپ کے ساتھ بس ایک چھوٹی بوٹی ہلکی پھلکی ریسپی تھی جو میں نے جلتے پھرتے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تو امید ہے آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دعا کریں کہ میرے بچے پیپرز میں اچھے نمروں سے پاس ہو جائیں آمین انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ کرو بیٹا اللہ حافظ